بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں آئی شاہ خان اور آج آپ کے لئے لے کے آئیوں ہرے بھڑے کسپی پکوڑے بہت مزے کے بنے ہیں ماشاء اللہ سے بہت شاندار ہیں آگے میں آپ کو ایک توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کس طریقے سے بہت کسپی بنے یہ دیکھیں جی چلیے ہم ان کو بنانا شروع کرتے ہیں جی کرسپی اور ویجیٹیبل مکوڑے بنانے کے لئے ہمیں جو چیزیں درکار ہیں وہ یہ ہیں یہ پالک ہے جیسے میں نے دھو کے کٹ لیا ہے یہ دو مٹھی پالک ہے اور ون ٹی سپون نمک ہے ایک ٹی سپون کٹی مرچے ہیں اور یہ ثابت دھنیا ہے اس کو میں نے ایسے ہاتھ سے تھوڑا سا ایسے یوں کر کے کرش کر لیا اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے اور یہ ایک پیادی ہری مرچے ہیں جی اور یہ دو دو پیازے ہیں یہ ان کو میں نے کٹ لیا ہے جس طرح ہم کٹلس کٹتے ہیں جو پکوڑے ہیں وہ بہت کسپی بنتے ہیں تو چلیے ہم ان کو مکسنگ کرتے ہیں پوکڑے بنانے کے لئے ہم سب سے پہلے جو ہی مسالہ ہم نے کٹ کے رکھا ہے اس کو ڈالیں گے ہم اپنے پین میں اور اس کے بعد مہاکھر میں سب سے جو ہے وہ بیسن ڈالیں گے اس طرح سے پکوڑے بہت اچھے کسپی بنتے ہیں ہمارے نا اگر آپ چاہتے ہیں کہ پکوڑے کرسپی بنیں اور ایسے نوکو دار بزار جیسے تو اس ریسپی کو میری کو فالو کیجئے آپ اور اس طریقے سے بنائیے یہ ہم ساری نمک اور میں نے اس میں مرچے ڈال دی ہیں اب ہری مرچے بھی اسی میں ڈال دوں گی میں اور یہ جو ہم نے دھنیا جو لیا تھا ہاتھ سے ہم نے کرش کیا تھا وہ بھی ڈال دیا ہے اب میں اس میں پالک ڈالوں گی نہیں پہلے میں اس کو مکس کر لیتی ہوں اور پھر میں پالک ڈالوں گی پالک ڈال کے ذرا مشکل ہو جائے گی تو ابھی یہ اتنا زیادہ ہمارا عمیزہ لگ رہا ہے لیکن جیسے ہی میں اس میں بیسن وغیرہ ڈالوں گی تو یہ بھج جائے گا پالک نا تو پھر یہ صحیح ہو جائے گا اسی میں تو ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پالک بھی مکس کر لیں گے ایک دم ڈالوں گی تو مکسن مشکل ہو جائے گی اس طریقے سے اور آخر میں میں اس میں بیسن مکس کروں گی جی دیکھئے میں نے آدھا دپالک تقریبا ڈال کے اس میں مکس کر لیا ہے اور یہ دیکھئے کیسا ہمارا جائے وہ تیار ہو گیا ہے اب میں یہ باقی بقایا پالک بھی سارا اس میں ڈال لوں گی پالک بہت اچھا لگتا ہے اور اسپیشلی جو لوگ سبتی ہے یا پالک وغیرہ نہیں کھاتے ان کو پالک کھلانے کا یہ بہترین طریقہ ہے جی دیکھیں یہ سارا جو کٹاوہ مسالہ تھا ہرا مسالہ میں نے سارا اس میں مکس کر لیا ہے اچھے سے مکس ہو گیا ہے اور دیکھیں پالک کتنا موج گیا اگر میں ایک دم ڈال دیتی تو وہ بسنبالنا مشکل ہو جاتا پالک جو ہے وہ بہت اچھا سور سے آئرن کا تو کوشش کیجئے اپنے بچوں کو یا بڑوں کو جس کو بھی آئرن کی ضرورت ہوتی ہے پالک کو ضرور استعمال کریں اپنے کھانوں میں تو مختلف چیزوں میں کر لیں بدل کے کر لیں اگر پالک ایسے نہیں کھاتے تو جی یہ دیکھیں ایک پیالی میں نے پالک لیا ہے وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور اگر ضرورت پڑی تو اور بھی ڈالوں گی میں اس کو مکس کر کے دیکھوں گی اور اس کے بعد اور پانی بہت تھوڑا تھوڑا سا ڈالوں گی دیکھیں اس طریقے سے ایسے ذرا سا پانی ڈال کے اس کو مکسنگ کریں گی تو یہ پالک وغیرہ ہم نے جو دھوئیں عالو چلو یہ سارے آپ نے پانی جو ہے کافی ان کا نکل آتا ہے حالانکہ میں نے کافی خوش کر لیا اینکو لیکن پھر بھی دیکھیں اس طریقے سے ابھی اس میں تقریباً دو کٹورییں ایسے نے بیسن اور پڑ جائے گا دیکھیں یہ دوسری کٹوری میں لے لیا ہے بیسن وہ بھی اس میں میں ڈال دوں گی اور اس کو ہم اچھے سی مکس کریں گے ہاتھ سے اچھے سے مکس کر لیں گھٹلیاں وغیرہ جو ہیں وہ بیسن ہو جائیں گی سوفٹ تو اس طریقے سے مکس کریں اور پھر ہم دیکھیں کہ تھوڑا تھوڑا پائیں ڈالی گا اس میں کیونکہ اگر پانی ڈال دیا بھرکے تو پھر یہ بیسن ہی بنیں گے کرسپی اور بیسن نہیں اس میں یوز ہوتا بیسن بہت تھوڑا لگتا یہ دیکھیں کیسے یہ اگدم سے بائیں ڈولے لگا نا لیکن ایک کٹوری اس میں اور پڑ جائے گا بیسن یہ دیکھیں یہ والی میں نے تیسری کٹوری بھی اس میں ڈال دی ہے اور میرے خیال میں اتنا بہت ہوگا اگر نہیں ہمیں پھر بھی لگا تو پھر تھوڑا سا اور ڈال سکتا ہے اس میں یہ نہیں کہ کوئی اس کی ہم نے تعداد اور وہ مقرر کیے کہ بس اتنا ہی بیسن ڈالے گا نہیں اس میں آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن یہ خیال میں بہت ہو گیا یہ دیکھیں کس طریقے سے اب جننے لگا پانی میں نے اس میں یہ دیکھیں یہ میں نے ایک کپ پانی لیا تھا اور اس میں سے بس یہ تھوڑا سا یوز ہوا ہے ون فورس کب بھی یوز نہیں ہوا تو اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں کیونکہ پانی جو ہے نا پالک وغیرہ آلو پیاز کو میں نے دھویا تو انہوں نے کافی پانی جزب کر لی دیکھیں یہ آئل ہم نے گرم کر لیا ہے اور نمک تھوڑا سا کم تھا تو میں نے ہاپ ٹی سپون اور ڈالا تھا آپ بھی ڈالی جیگا آئل کو ہم نے تیز گرم کر لیا اور ہاتھ سے ہی ڈالیں گے یہ پکوڑے بھی ہاتھ سے ڈالیں گے تو ہی اچھے بنیں گے چمہ سے ڈالیں گے تو یہ ویسے نوکو والے نہیں بنیں گے جیسے بازار کے ہوتے ہیں بلکل بازار کا ٹیسٹ آئے گا صرف اس میں لال مرچے اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو وہ ضرور ڈال لی جیگا زیادہ تو اس سے اور اچھا ٹیسٹ آ جائے گا دیکھیں یہ میں نے ایک دفعہ کے پکوڑے جو اس میں ڈال دی ہیں اور یہ کافی ٹرائے بھی ہونے لگے میں ان کو پلٹ رہی ہوں اور نکال کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں ہمارے پکوڑے تیار ہو گئے ہیں ہرے بھرے کسپی سے پکوڑے آپ اس کو چٹنی کے ساتھ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں میں چلی ساوس کے ساتھ کر رہی ہوں چٹنی کے ساتھ بھی بہت اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے کتنے مزے کے بنے ہیں ماشاءاللہ میری ریسپی کو ٹرائے کیجئے اور مجھے بتائیے کمنٹس میں کہ کیسے لگے آپ کو یہ پکوڑے تو انشاءاللہ پھر کسی اچھی ریسپی کے ساتھ آنگی جب تک کے لئے اجازت دیچے اللہ حافظ